مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ سعط رجب 1445 حجر مطابق 21 جنوری 2024 عسوی موضوع نفع بخش زندگی خطیب فضل الشیخ فیصل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد چاہتے اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کردے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ ان پر ان کے آل و اصحاب پر درود اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جو شخص تقویٰ اختیار کرے اور درستی کرے سے لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے بلکہ ان کے لئے مکمل امن اور عبدی فلاح و نیک بختی ہے ان کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اور ہمیشگی کی نعمت ہے اے مسلمانوں ہر کوئی اس دنیا میں قیمتی زندگی نہیں جیتا کیونکہ کچھ خاص زندگی ہے جس کے لئے بندے کو کوشش کرنا چاہیے تاکہ وہ حقیقی زندگی جئے اور جس زندگی کو وہ جی رہا ہے اسے با مقصد اور نتیجہ خیز بنائے اللہ کے بندوں آؤ اس حقیقت کو محکم تنزیل میں اللہ کے بیان اور عظیم قرآنی ندہ سے ماخوز مفہوم کے ذریعہ جانتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکی رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آرد بن جایا کرتا ہے یعنی رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور دنیا و آخرت میں تمہارے بدنوں اور روحوں کے لیے نفع بخش پاکیزہ زندگی ہے اور اس میں تمام نیکی اور اطاعت کے کام داخل ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو ہم اسے اقیناً نہائیت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہترہ بدلہ بھی انہیں ضرور بزرور دیں گے اور فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردانہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزیاں دی جاتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہو نے رسول کی بات ناماننے والوں کو قبر کے مردوں سے تشبیح دی فرمائے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ اس کے ذکر سے اعراض برتنے کا بھیانک نتیجہ تنگ زندگی ہے فرمایا جو میری آس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروزی قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے ابن القیم نے آیت مبارکہ اذا دعاکم لما یحیی کم کی تفسیر میں علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد کہا آیت سب کو شامل ہے کیونکہ ایمان اسلام قرآن اور جہاد دلوں کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں اور کامل و مکمل زندگی جنت میں ہے اور رسول ایمان اور جنت کی دعوت دینے والے ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں زندگی کی طرف دعوت دینے والے ہیں انسان کو دو قسم کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بدن کی زندگی جس کے ذریعہ نفع بخش اور نقصان دہ چیزوں کی پرک کرتا ہے اور نفع بخش کو ضرر رسان پر ترجیح دیتا ہے اور اسے اپنی روح کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے حق و باطل گمراہی اور ہدایت کی درمیان فرق کرتا ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالی کی عبودیت اس کی وحی کے اتباع اس کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہمیشہ کار بند رہنے سے ہی دلوں اور روحوں کی زندگی ممکن ہے پس ہم پر واجب ہے کہ ہم ہمیشہ محسوس کریں کہ حقیقی زندگی ہمارے رب کی شریعت و منحج میں اور اس علم و ایمان سے ہے جس کی دعوت اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں اور یہی نفع بخش زندگی ہے جو ظاہر و باطن میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت سے حاصل ہوتی ہے پس بندہ اوامر کو بجا لاتا ہے اور منہیات سے بچتا ہے تو اسے دنیاوی اور اخروی دو پاکیزہ زندگیاں ملیں گی اور جو شخص اس اطاعت سے محروم رہا اس کی کوئی زندگی نہیں گرچہ اس کو ایسی بہی مانا زندگی حاصل ہے جو گھٹیا حیوانوں کو بھی حاصل ہے اس میں کوئی تعجب نہیں کیونکہ اللہ نے اس شخص کی حالت بیان کی ہے جس کی خواہش ہے کہ زندگی لمبی ہو باوجود یہ کی وہ اپنے رب کی عبادت سے اعراض برتنے والا ہے اللہ نے فرمایا بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ ان کو پائیں گے پس وہ لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص ہیں یہ زندگی چاہے جتنی زلیل و حقیر ہو ان کے نزدیک کوئی شرط نہیں کی زندگی مکرم و معزز ہو بلکہ جیسی بھی ہو یہاں تک کی چاہے انہیں چوپائوں ریوروں اور جانونوں کی طرح پیٹ اور شرمگاہ کی ضرورت پر بس کرتے ہوئے زندگی جینی پڑے ان کے لئے ہلاکت ہو کیا ہی بری زندگی ہے یہ جسے یہ جی رہے ہیں عن قریب یہ پشتائیں گے جس دن مال و اولاد فائدہ نہ دیں گے انہوں نے اپنی حقیقی زندگی کو ضائع کر دیا جس کو ضائع کرنے کا انجام اس دن یہ پائیں گے جس دن کہیں گے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لئے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی طاعت میں دل و عقل کی زندگی فرد و معاشرہ کی زندگی بلکہ پوری امت کی زندگی ہے اور اللہ کے قول اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخشیز کی طرف بلاتے ہوں اس سے مستفاد یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب شریعت کے کسی حکم میں اللہ یا رسول کی بات اس تک پہنچے تو جو بھی ہو جائے اس پر عمل کرنے میں جلدی کرے اور اس کے خلاب جو بھی رائے یا بات ہو چھوڑ دے اسی طرح اس آیت شریفہ میں دونوں وحیوں میں وارد احکام پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کے مخالف کسی بھی بات پر توجہ نہ دینے کا سب سے بڑا محرک ہے اور اسی طرح اس آیت شریفہ میں دونوں وحیوں میں وارد احکام پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کے مخالف کسی بھی بات پر توجہ نہ دینے کا سب سے بڑا محرک ہے اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے قرآن سے ہدایت لے گا اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا اسے پاکیزہ زندگی حاصل ہوگی رشد و ہدایت پر ہوگا اسی طریقہ آیت شریفہ میں دونوں وحیوں میں وارد احکام پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کے مخالف کسی بھی بات پر توجہ نہ دینے کا سب سے بڑا محرک ہے اور جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا قرآن سے ہدایت لے گا اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا اسے پاکیزہ زندگی حاصل ہوگی رشد و ہدایت پر ہوگا اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا آپ سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں بے شک آپ راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طاعت و عبادت کرے گا تو اس کے لیے جو بھی ناپسندیدہ معاملہ ہو اس کے لیے بہتر ہوگا اور جب اس کی طاعت اور عبادت سے دستبردار ہوگا تو ہر محبوب چیز اس کے لیے شر بن جائے گی اے بھائیو ایمان کے سائے میں حیات کتنی خوبصورت ہے اور رحمان کی طاعت میں زندگی کتنی خوشگوار ہے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں وہ زندہ ہیں گرچہ فوت ہو گئے ان کے علامہ لوگ مردے ہیں گرچہ وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں اسی لیے لوگوں میں اس شخص کی زندگی سب سے زیادہ مکمل ہوگی جس کی دعوت سب سے زیادہ مکمل ہوگی کیونکہ ہر چیز جس کی انہوں نے دعوت دی اسی میں زندگی ہے تو جس سے اس میں سے ایک حصہ فوت ہو گیا اس سے زندگی کا ایک حصہ فوت ہو گیا اور اس میں زندگی اسی بقدر ہوگی جتنے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہوگی اسی طرح مومن ایمان و علم کی عزت کے بدولت کفار کی حالت بہرہ پن گونگاپن اور بےعقلی جو کی معنوی موت ہے اس سے نکل کر معنوی زندگی کی طرح منتقل ہوتا ہے پس زندگی نیک بختی اور اتمنان صرف اللہ اور اس کے رسول کی دعوت میں ہے اور تنگی مشقت اور تنگ زندگی صرف اللہ رعہ زوجل کی شریعت سے دوری میں ہے اور یہ بات ہمارے لئے واضح کرتی ہے کہ کس طرح اس شخص کی حالت بدلی جو کافر تھا مردہ دل تھا جہالت کے اندھیرے میں ڈوبا تھا اللہ نے اسے حق کی ہدایت دی ایمان کی توفیق دی اس کے مردہ دل کو زندہ کیا اندھیرے کے بعد روشن اور تابناک کیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اس کو نور دیا اس کو لیے ہوئی آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا اور جو قلق شدید حیرت قاتلانہ گھٹن افسردگی اور نفسیاتی مرض محسوس کرتا تھا اسلام لانے کے بعد سب ختم ہو گیا اور حق کو ماننے کے بعد وہ اپنی زندگی کی قیمت نفس کا سکون روح کی شفافیت اور قلبی سعادت کو محسوس کرنے لگا اپنی ابتداء اور انتہا اپنے وجود کے راز اپنی خلقت کے مقصد کو پہچاننے لگا یہاں تک کہ ان میں سے ایک اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں پھر سے پیدا ہوا ہوں اسی طرح گناہگار مسلمانوں میں سے جو اللہ سے دور تھا جب اس نے توبہ کیا رجوع کیا ہوش کا ناخن لیا تو اس نے ایمان کا مزہ پایا عبادت کی لذت کو محسوس کیا اپنے رب کے ذکر سے معنوس ہوا وہ ان برسوں کو جنہیں توبہ سے پہلے غفلت میں گزارا تھا ایسا شمار کرتا ہے کہ اس کے عمر سے زائے اور اس کی زندگی سے بیکار چلے گئے اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کی تربلانے والا حقیقت میں نفع بخش پاکیزہ زندگی کی طرف بلانے والا ہے اور اسے اس شخص کی طرح عجر ملے گا جسے اس نے دعوت دی تو ہدایت یاب ہوا وحی کی نور سے روشنی لی اور ایمان کے ذریعہ زندہ ہوا اللہ کے بندوں ہم جان لے کہ گمراہی اور بتبختی لازم و ملزوم ہیں ان میں سے ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتا اور اللہ سبحانہ و ہدایت شرح صدر اور پاکیزہ زندگی کو یک جا بیان فرماتا ہے اور گمراہی گھٹن اور تنگ زندگی کا یک جا ذکر کرتا اللہ نے فرمایا جو میری ہدایت کی پریوی کرے نہ تو بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اللہ مجھے تُو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا تھا اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئیوہی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھولا دیا جاتا ہے اللہ میرے لئے آپ کے لئے قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے ان کی ہدایت اور حکمت سے ہمیں فائدہ دے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے سبھی مسلمانوں کے لئے مغفر طلب کر رہا ہوں اللہ کے لئے تمام تعریف ہے اس کے احسان پر اس کے لئے شکر ہے اس کی توفیق اور مہربانی پر اس کی شان کی تعظیم کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی رضا مندی کی طرف بلانے والے ہیں اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل کرے اما بعد اللہ کے بندو اللہ کے قول وعلمو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آر بن جایا کرتا ہے تو اس میں بیان ہے کہ اللہ کی قدرت اس کا علم و احاطہ بندے اور اس کے دل کے درمیان آر ہے بندے اور اس کی خواہشات کے درمیان حیل ہونے پر وہی قادر ہے اور ایکی اللہ سبحانہو بندے اور اس کے دل کے درمیان جب چاہے رکاوٹ ڈال دے تو بندہ اللہ کے حکم کے بغیر حق و باطل میں سے کسی چیز کا علم و ادراک نہیں کر سکتا بندوں کے دل ان کے خالق کے ہاتھ میں ہیں جیسے چاہے انہیں اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے تو اللہ کے بندوں ہمیں چوکننا ہو جانا چاہے کہ اللہ کے رسول جب ہمیں زندگی بخش امور کی دعوت دیں تو ان کی تعطر کر دیں یا یہ کہ اللہ کے حکم پہنچنے پر ہم اسے ٹھکرا دیں یا ہم اسے بوجھ سمجھے اور اسے ماننے میں سستی برتے جو اس طرح کی چیز میں پڑے گا وہ معمون نہیں اللہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دے تو اس کے بعد وہ بندہ جب ماننا چاہے تو اسے اس پر قادر نہ بنائے اس کو سزا دینے کے لیے کیونکہ حق کے واضح اور واشگاف ہونے کے بعد اس نے اسے ترک کر دیا تو اس کی حالت ویسے ہو جائے گی جس کا ذکر اللہ کی اس قول میں ہے ہم ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے اور اللہ نے فرمایا جب وہ لوگ ٹھے ہی رہے تو اللہ نے ان کی دلوں کو اور ٹیہا کر دیا اور اللہ کے اس قول میں مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے وہ جھٹلا چکے ہوں سے مان لے حانس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے کیا آپ کو ہمارے اسی سلام اندیشہ ہے آپ نے فرمایا ہاں لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں جیسا چاہتا انہیں اُلٹتا پلٹتا رہتا ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ہر دل رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ چاہے اسے سیدھا یعنی ہدایت پر قائم رکھے چاہے تو ٹیڑھا یعنی گمراہ کر دے اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھا ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور ہم اس سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر وہی عطا کرنے والا اور دینے والا ہے تو جہاں تک آیت کے آخری حصے اللہ کے قول اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے اس کی بات ہے تو اس کا معنی ہے اے مومنوں جان لوگو قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا اسی کی طرف ٹھکانا ہے تو تم صرف اسی کے پاس جمع کیے جاؤگے پھر وہ تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا جنہیں تم نے دنیا میں کیا ہے اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ اور برا ہے تو برا اے اللہ کے بندوں ہم پر واجب ہے کہ ہم ان لوگوں سے عبرت لیں جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی تو ان کا دل مر گیا اور وہ ہلاک ہو گئے اللہ کی پناہ ہم کو اطاعت میں جلدی کرنی چاہیے اور قیامت کے دن کے لیے ہمیں توشہ لینا چاہیے بھلائیوں کے کرنے میں جلدی کرنا چاہیے عمل میں جد و جہد کرنا چاہیے ہمارے دلوں میں لمبی مدت تک پاقی رہنے والی امید پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور بندہ کتنا ضرورت مند ہے کہ جس اعراض و خفلت میں وہ ہے اس کا تدارک توبہ سے کرے محلت کی مدت میں اطاعت کو بجا لائے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں ندامت اور حسرت کوئی فائدہ نہ دے گی اللہ نے فرمایا اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے تو میں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپنے کی اسلامی بھائیوں ہم رجب کے مہینے میں ہیں جو کہ ان حرام مہینوں میں سے ہے جن کے تئی ضروری ہے کہ ہم ان کے مرتبہ کو محسوس کریں ان کی حرمت کی رعایت کریں تاکہ اللہ کی حکم کو بجا لائیں اللہ نے فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں چار حرمت و عدب کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو قطادہ رحمہ اللہ نے کہا حرام مہینوں میں ظلم دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ بڑا گناہ اور جرم ہے گرچہ ظلم ہر حال میں سنگین ہے لیکن اللہ اپنے عمر میں سے جسے چاہے سنگین قرار دیتا ہے اور جان لو درود و سلام بھیجو اللہ کے بندے اور اس کی سب سے بہتر و چنیدہ مخلوق پر جیسے کہ اللہ عز و جل نے تمہیں اس کا حکم دیا فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ محمد اور علی محمد پر ایسی ہی رحمت نازل کر جیسے تونی براہیم کی آل و اولاد پر رحمت نازل کی اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر کفر اور کافروں کی رسوا کر اے اللہ بے بسوں اور اپنے راسے کے مجاہدوں سرحدوں پر تعینات اور حدود افاظت کرنے والوں کی مدد فرما اے اللہ اس ملک کو اور توام مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو امن اتمنان ترقی اور خوشحالی والا بنا دے اے اللہ جو ہمارا اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہے وہ زبرائی کے گھیرے کو اس پر کس دے اس کی چال کو اسی پر لوٹا دے اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دے اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو شریروں کے شر اور بدکاروں کے مگر سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمارے ملکوں اور گھروں میں امن عطا فرما ہمارے حکمرانوں سربراہان مملکت کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت کو اقوال و افعال میں اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے و جس سے تو راضی ہوتا اے حی قیوم اے اللہ ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت و تقوی کی توفیق دے اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ کے کمزور مومنوں کو نجات دے اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ان کے لئے تھندک اور سلامتی بنا دے اے اللہ ان پر سکینت نازل کر ان کے دلوں کو مضبوط کر دے اللہ ان کی مدد کر تیرے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اے مظلوموں کے مددگار فریادرسوں کے معین اے اللہ ان کے معاملات کو سبھال لے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے ان کی تکلیف کو ختم کر دے ان کی کمزوری پر رحم فرما ان کو شہیدوں میں قبول فرما اور مصیبت کا دائرہ ان کے دشمنوں پر ڈال دے اے اللہ ان کی مدد فرما ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد نہ کر ان کے لئے چالے چالے ان کے خلاف نہیں ان کو اور ان کے دشمنوں پر مدد فرما سبتحریف اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے ترہو سلام نازل ہو خاتم النبیین پر ان کے تمام والاسحاب پر